اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں انکیپسولیشن کسے کہا جاتا ہے انکیپسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کرتے ہوئے اپنا تمام ڈیٹا ایک بندل کی طور پر ایک ہی جگہ پہ محفوظ کر لیتے ہیں اور نہ ہی آپ کا ڈیٹا ایک جگہ پہ محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیٹا کے اوپر جو آپ نے فنکشنز اپلائی کرنے ہیں وہ بھی تمام کی تمام آپ ایک ہی سنگل یونٹ میں سیف کر لیتے ہیں اس پروسس کو انکیپسولیشن کہا جاتا ہے سیف کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کلاس کا کلاس ایک ہمارے پاس ایک ایسا ڈیزائن یا ایسا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے جس میں کسی بھی اوبجیٹ کے حوالے سے اس کا تمام ڈیٹا اور اس پہ اپلائی ہونے والے تمام فنکشنز محفوظ کر دی جاتے ہیں تو اس پورے پروسس کو انکیپسولیشن کہا جاتا ہے اس کی مدد سے ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا جس کو ہم نے ایک سنگل یونٹ میں انکلوز کر دیا ہے اس تک ایکسس کو ہم رسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ایکسس موڈیفائر کا ایکسس موڈیفائر کی مدد سے اب آپ کے کلاس سے باہر جو آپ کا مین فنکشن ہے وہاں سے اگر کوئی فنکشن آپ کے اس کلاس کے ڈیٹا کو ایکسس کرنا چاہے گا تب ہم اس کو پرائیویٹ کر کے پروٹیٹ کر لیں گے پرائیویٹ ایک ایسا ایکسس موڈیفائر ہے اس کے ذریعے آپ اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ چیز تبھی ممکن ہو پائی ہے جب ہم نے اپنے ڈیٹا کو ایک بندل کی شکل میں محفوظ کر لیا ایک سنگل یونٹ کی شکل میں ہم نے سے محفوظ کر لیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کیپسولیشن ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنا ڈیٹا اپنی کلاس کا جو ڈیٹا میمبرز ہیں اور ڈیٹا فنکشنز ہیں اسی بھی اوبجیٹ کے اسے ہم محفوظ بنا سکتے ہیں ویسے تو اوبجیٹ ایورینٹی پروگرامنگ میں اس پورے پروسس کو ایپسٹرکشن کہا جاتا ہے لیکن ایپسٹرکشن جو ہے وہ تبھی ممکن ہے جب آپ ان کیپسولیشن کرتے ہیں تو ان کیپسولیشن کا جو اصل کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو بندل کرنا ہے تاکہ آپ کا تمام ڈیٹا اس میں تمام جتنے بھی آپ کے ویریبلز ہیں اور تمام فنکشنز ایک سنگل یونٹ میں محفوظ ہو جائیں اس جس کو اگر ہم اس ٹائگرام سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک کیپسول نمہ چیز نظر آ رہی ہے جو کہ ایک کلاس کو ظاہر کر رہی ہے اس کیپسول کے دو پارٹس ہیں ایک حصے کے اندر ڈیٹا ویریبلز کو شوک کیا گیا ہے اور دوسرا اس ویریبلز کے اوپر جو ہم نے فنکشنز اپلائی کی ہیں انہیں دکھایا گیا ہے تو اسے ان کیپسولیشن کہا جاتا ہے اس کے ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک آن لائن کمپائلر ہے جو کہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں سی پلس پلس آن لائن کمپائلر وہاں پہ جا کے آپ کوڈ لکھیں گے تو آپ کو رن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو آؤٹپٹ شو ہو جائے گا تو فیلحال یہ ایک پروگرام ہے جو کہ سی پلس 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 پہ لکھا گیا ہے جو کہ ان کیپسولیشن کو ایکسپلین کر رہا ہے تو ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سی پلس پلس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ہیڈر فائل سے تو ہم نے ہیڈر فائلز انکلیوڈ کی ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے ہم نے یہاں پہ ایک کلاس بنا لی ہے ایک کلاس بنائی ہے ان کیپسولیشن کے نام سے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ایک ڈیٹا ممبر ہم نے یہاں پہ ایک ویریبل انٹریڈیوز کروایا ایکس کے نام سے اور ایکسس موڈیفائر کی مدد سے ہم نے اسے پرائیوٹلی سیٹ کر دیا یعنی کہ یہ باہر کی دنیا کے لیے یعنی کلاس کی باہر جو ہمارے پاس مین فنکشن ہے وہاں سے ہم نے اسے ہائٹ کر دیا اب یہ صرف ایکسس ہو پائے گا within the class کلاس سے باہر اسے کوئی ایکسس نہیں کر سکتا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اسی کلاس کے اندر ایک فنکشن رکھا ہے سیٹ کے نام سے لیکن اسے ہم نے پبلک کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلاس کے باہر سے ہم اس فنکشن کو ایکسس کر سکتے ہیں اس فنکشن میں جو ہم ویلیو پاس کر رہے ہیں وہ ایک ویریبل کی ویلیو ہے جو کہ ویریبل اے ہے یہاں سے ویلیو پاس ہوگی یہ ویلیو اندر ریسیو ہوگی اور اندر ایک اسائیمنٹ آپریشن ہو رہا ہے اسی طرح اسی کلاس کے اندر ایک اور فنکشن ہے گیٹ کے نام سے اس کو آپ جیسے ہی گیٹ اس فنکشن کو ہم کال کریں گے تو ہم کیا کر سکیں گے ہم ایکس کی ویلیو کو حاصل کر سکیں گے اور یہاں سے ایکس کی ویلیو ریٹن ہو جائے گی تو ایک سمپل سی کلاس آپ کو یہاں پہ شو کی گئی ہے اسی کلاس جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اپنا مین فنکشن لکھا ہے یہ وہ جگہ ہے جو ہم کہتے ہیں آؤٹسائیڈ دے کلاس تو مین فنکشن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے ایک اوبجٹ کریٹ کیا ہے جو کا نام ہم نے یہ رکھا ہے اور یہ اوبجٹ کس کا ہے ہم نے یہاں پہ کلاس کا نام رکھا ہے تو کلاس کا نام کیا رکھا تھا ہم نے انکیپسولیشن تو فائنلی ہماری میموری میں ایک اوبجٹ کریٹ ہو چکا ہے جو کہ اپنے اندر کچھ اس نے میموری کا حصہ ریزرف کر لیا ہے اس کے اندر ہم ویریبل x کے اندر ویلیو سٹو کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہ یہ اوبجٹ اپنا ایک فنکشن کال کر رہا ہے فنکشن کونسا کال کر رہا ہے ڈاٹ سیٹ کا جیسے ہی فنکشن کال ہوگا یہاں سے کنٹرول سیٹ فنکشن کی طرف چلا جائے گا اب چونکہ ہم نے سیٹ کو پبلک سیٹ کیا ہوا ہے تو سیٹ فنکشن کال ہوگا اور اس میں سے ویلیو پاس ہوگی ویلیو کیا پاس یہاں پہ کیا ویلیو پاس کی جاری ہے یہاں پہ ویلیو پاس کی جاری ہے 5 یعنی 5 جو ہے وہ انٹیجر اے کے اندر سٹو ہو جائے گا اور پھر یہاں سے پاس ہوتا ہوا اے کی جو ویلیو جو کہ 5 ہے وہ یاد رکھے گا کہ ایکس کی ویلیو 5 ہے اب یہاں پہ ہم ایک آؤٹپوٹ فنکشن اپلائی کر رہے ہیں جہاں سے ہم اوبجیکٹ جو ہم نے بنایا تھا اس کے ذریعے ہم ایک فنکشن کو ایکسس کر رہے ہیں جو کہ گیٹ کا فنکشن تھا جیسے ہم یہاں پہ گیٹ کے فنکشن کو ایکسس کریں گے کنٹرول یہاں پہ آئے گا ایکس کی ویلیو یہاں سے ریٹن ہوگی جہاں سے کال ہوا تھا فنکشن فنکشن یہاں سے کال ہوا تھا یہاں ایکس کی ویلیو ریٹن ہوگی اور سی آؤٹ کے ذریعے ہماری آؤٹپوٹ سکرین پہ 5 پرینٹ ہو جائے گا اب اگر میں اس کو رن کر کے دیکھتا ہوں دیکھا جیسے میں نے اس کو رن کیا اس کا آؤٹپوٹ ہمارے پاس کیا آیا 5 سو اس طرح سے ہم نے جو ہمارا مین پروگرام تھا یہ آپ کے سامنے ہم نے یہاں پہ انکیپسولیشن کی اپنے پوری جو ہمارا ڈیٹا تھا اس کو ہم نے ایک کلاس کے اندر انکیپسولیٹ کر دیا اور ہم باہر مین فنکشن سے اپنی مرضی کے حساب سے انہیں ایکسس کر پا رہے ہیں تو اسے انکیپسولیشن کہا جاتا ہے انکیپسولیشن سے پروگرام کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ہر چیز سیپریٹ ہو جاتی ہے ہر چیز الگ ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم اس کے سیمپل ایکزامپل لیں کے فار ایزامپل ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جس کے اندر ایک دپارٹمنٹ ہے سیلز کا جس کے اندر سیلز کی انفرمیشن موجود ہے اور ایک اور دپارٹمنٹ ہے فائننس کا تو دونوں دپارٹمنٹ ایز ایک کیپسول کام کر رہے ہوں گے اپنے ہی ایک ہی آرگنیزیشن کے اندر تو ایسا نہیں ہو سکے گا کہ فائننس والے جب بھی چاہیں سیلز تک کی ہر انفرمیشن کو جان سکیں گے اور نہ ہی سیلز والے فائننس والوں کی انفرمیشن کو جان سکیں گے لیکن جب بھی کچھ ایسی ضرورت پڑے گی تو اس کے لئے خاص ایکسس موڈیفائر کے ذریعے سیلز کو اپنا کانٹنٹ پبلک کرنا پڑے گا تب ہی فائنینس والے سیلز کو ایکسس کر پائیں گے تو اس سے اوورال جو ہمارے پروگرامنگ ہے وہ کافی زیادہ آسان ہو گئی ہے اوبجیکٹ اورینٹری پروگرامنگ کا انکیپسولیشن ایک بہت اہم فیچر ہے اس سے پہلے جو پروسیجر پروگرامنگ تھی اس کے اندر یہ فیچر نہیں تھا اس کے وجہ سے ہمارا کوڈ کافی حد تک کامپلیکس ہو چکا تھا تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا کہ اوبجیکٹ اورینٹری پروگرامنگ میں انکیپسولیشن کسے کہا جاتا ہے